اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش سال کے اس وقت کا آغاز ہو گیا ہے جب پورے سال کے لیے تیع کیا جاتا ہے کہ کہاں کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا عوام کو کیا ریلیف دیا جائے گا آج ایکنومک سروے سامنے رکھ دیا گیا ہے کل بجٹ دیا جائے گا عوام کی نظریں اس بجٹ پر ہیں حکومت کی طرف ہیں گزشتہ سال بہت تکلیف دے گزرا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ساڑھے چھ ہزار ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے بجٹ کا کل حجم چودہ ہزار پانچ سو ارب روپے ہونے کا امکان ہے اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس اور پینشنز میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ بجٹ میں سات سو ارب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکس سے زائد کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی مشاورت سے ایف بی آر کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے نو ہزار دو سو ارب کا حدف مقرر کیا گیا ہے پیٹرولیم مسنوات پر لیوی کی شرع مزید بڑھائے جانے کا امکان ہے مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجٹ جی ڈی پی کے سات آشاریہ سات فیصد مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ بانوے سو نو ہزار دو سو ارب روپے ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نون ٹیکس آمدن کے لیے اٹھائیس سو ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جس میں پچپن فیصد سے زیادہ سوبوں کو منتقل کیا جائیں گے وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر نو سو پچاس ارب روپے خرچ کرے گا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت دو سو ارب روپے کے منصوبے شروع ہوں گے سوبے ترقیاتی منصوبوں پر ایک ہزار پانچ سو انسٹھ ارب روپے خرچ کریں گے ایف بی آر پراپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز آئید کرنے جا رہا ہے بجٹ میں اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرع آئید کی جائے گی جبکہ لیکجری آئیٹمز پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا بجٹ میں دفاع کے لیے اٹھارہ سو ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے وزارت سہت کے لیے تیرہ ارب ہائر ایڈوکیشن کے لیے انسٹھ ارب روپے سے زیادہ قطر اقیاتی بجٹ مختص ہونے کا امکان ہے ہزار سی سی سے بڑے امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرع میں اضافے کی تجویز ہے جبکہ بجٹ میں سولر پینل اور سولر انرجی پر سیلز ٹیکس آئے دن نہیں کیا جا رہا ہے یہ ہے وہ صورتحال جس کی توقع ہے کل گزشتہ سال کیسا رہا کیا جو وعدے کیے جو اہد کیے گئے کہ کس طریقے سے سال گزارنا ہے اس کے مطابق ہم چل پائے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مستقل الجے رہے معاملات سلجھانے کی کوشش کی گئی اور بینہ آئی ایم ایف معایدہ ہوئے جو اس وقت تخمینیں دیے جا رہے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے اور ہمیں مزید کیا مشکلات رہیں گی پینل میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم، خورم شہزاد، زیغم خان اور ابسار عالم آپ چاروں کا بہت شکریہ نمبرز کا گورک دھندہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے عوام کے لیے آیا ریلیف ہے یا مزید مشکل وقت مگر عوام بھی کچھ توقع رکھ رہے ہیں ہم نے کوشش کی آج عوام سے بات کریں جان سکیں کہ وہ اس بجٹ کے لیے کیا چاہ رہے ہیں کیا خواہش کر رہے ہیں یا انہیں کوئی امید ہے یا نہیں آئیے پہلے یہ سن لیتے ہیں آٹا چینی دار ان چیزوں پر ٹیکس بڑھائے ہوئے ان پر کام کریں گارمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ آنے والے بجٹ میں اتنا وہ کر سکیں کہ ہمیں اپنا گھر چلانا جانا آسان ہو جائے بجٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ ہم پر ٹیکس کم لگے گا خواتین کے لیے جو ایک سپیسیفک چیز ہے وہ ہے میک اپ نارمل چیز ہیں تو ایسی مہنگی میک اپ بھی اوپر سے مہنگا ہو گیا تو ایسی سجنا سوڑنا بہت مشکل ہو گیا تو ای فیل کہ اس پر نئے بجٹ جو آ رہے ہیں یا جو بجٹ آ رہے ہیں اس پر تھوڑی ٹیکس کم ہونے چاہیے بجٹ سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ طریقیاتی کام کتنے کر رہے ہیں بھائی ابھی صرف اب یہ دیکھو کہ لوگ کام کیسے جی رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں یہ گی دیکھنے آٹا دیکھنے چینی دیکھنے یہ چیز ان کو سستی کرنی چاہیے ہوففلی کہ کوئی اچھا بجٹ دیں گے اور جو لوگ عوام ان کے لیے کو ریلیف ہے کہ ضرور ہے خدارہ چیزوں کی قیمتوں کا وہ کم کیا جائے اسپیشلی وہ چیزیں جو عام انستعمال کی چیزیں ہیں ٹیکسیس تو بڑے آدمیوں پر لگنا چاہیے ہیں یہاں پہ سب کچھ بھی ہے وہ غریب آدمی پس رہے ہیں میڈل میں تو بلکل ہی ختم ہو کے رہ گئے ہیں بھی مہنگائی ہوگی ہے کہ دال چینی سبزی کچھ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں وہ ہماری پونٹ سے باہر ہے آئندہ بجٹ میں تو ہماری خواہش ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی ان کو جہاں ہوا سستہ کریں اربانی کر کے ہم غریبوں کا سوچے کچھ ہم غریب لوگ تو بکھے مار گئے ہیں عوام کی جانب سے درخواست اور اپیل کے ساتھ ساتھ امید کی جا رہی ہے اچھے کی بہتری کی سہولت کی آسانی کی مگر کیا ممکن ہو پائے گا کیونکہ ہر بجٹ ہی الفاظ کا گورک دھندا ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑی ٹرمز ہوتی ہیں کینول فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے افرات زر مالیاتی خسارہ ڈیویسٹمنٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مگر عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی معاشی اصلاحات سے غرض ہوتی ہے کہ گھر کا بجٹ کیسے بنے گا روٹی مکان صحت تعلیم روزگار یہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں اسی پر گفتگو رہ گی فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ سے آغاز کرتے ہیں عوام دوست بجٹ ہر حکومت دعویٰ کرتی اور یہ دعویٰ عساق دار صاحب نے بھی کر دیا ہے بار بار وہ کرتے ہیں مہنگائی کی شرع 38 فیصد پر ہے عوام کے لیے ریلیف ہے یا عوام اپنی بیلٹیں باندھ لے کوئی آسانی نہیں رہے گی ایسے ہی آپ ریلیف کا لفظ استعمال کرتی ہیں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آٹھے کی قیمت کم بیٹی کی قیمت کم ہو جائے گیس کی قیمت کم ہو جائے تو یہ ریلیف کہہ لائے ایک ایسی حکومت جس کا آپ نے بھی خود سے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو آمدن ہے وہ کوئی نو ہزار یا دس ہزار عرب کے قریب ہو گی اور جو اخراجات ہیں وہ چودہ ہزار عرب پہ جلی گی تو ایسی حکومت جو پانچ چھ ہزار عرب کا خود سے آپ کو پہ رہی ہے کہ وہ خسارہ کرے گی تو وہ آٹھے کی قیمت کم کیسے کر سکتی ہے بیٹی کی قیمت کم کیسے کر سکتی ہے بیٹی کی قیمت کم کیسے کر سکتی ہے تو ریلیف اس وقت میرا خیال ہے کہ توقع رکھنا ریلیف کی وہ توقع رکھنے والوں کی غلطی ہے جو پھر آگے کوئی سو سے زائد معاشی بیماریوں کو جنم دیتی ہے وہ بیٹی کا خسارہ ہوتی ہے اگر حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے اگر وزیر خدانہ خود سے نیشنل اسیمبلی کی فلور پہ کھڑی ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس سال کا جو بیٹی کا خسارہ ہے وہ چھ آزار عرب ہوگا یا سات آزار عرب کا ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے اعلان کے بعد جب مالی سال شروع ہوگا تو پھر حکومت جائے گی کردہ لینے کے لیے کہ اس نے اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کرنا ہے جب کردہ لینے کے لیے جائے گی تو پھر سود کے ریٹ جو ہیں انٹرس ریٹ جو ہیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے جب انٹرس ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے تو پھر جو پرائیویٹ بزنسز ہیں وہ منافع بخش نہیں رہ سکتے جب وہ منافع بخش نہیں رہ سکتے تو پھر نوکریاں غائب ہونا شروع ہو جائیں جب حکومت کا بجٹ کا خسارہ ہوگا تو پھر حکومت جائے گی اور نوٹ چھاپے گی جب نوٹ چھپنا شروع ہوں گے تو پھر آپ سوچیں مہنگائی ہوگی جب مال نہیں بجھے گا تو پھر غربت کی شرعہ بڑھ جائے تو اصل پرابلم جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ ہے اور جب تک حکومت بجٹ کا خسارہ کو دور نہیں کرتی تو آپ باقی جانوں کو دبول جائیں خورم شیزاد صاحب ڈاکٹر فروغ سلیم نے کہا ایک تو ریلیف کی توقع تو رکھیں نا پھر جو اس کو دیکھ سرکل پورا گنوائے آج جہاں ہم کھڑے ہیں نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ہمارا خسارہ کا بجٹ ہے اور پھر تمام وہ معاملات بینہ آئی ایم ایف کے بجٹ کیا حقیقت کے کتنا قریب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرضوں کا بڑھتا بوجھ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں منج کرنا ہے اپنے خساروں کو کیسے ہم اہلیت نہیں رکھتے اپنا خسارہ منج کرنے کے یا ہم غیر سنجیدہ ہیں ان قرضوں کو منج کرنے میں جی جی دیکھیں جو آپ نے کہا یہ دونوں ریزنز ہیں ہم شاید اہلیت بھی نہیں رکھتے پلس ہمارا شاید ہم کر بھی نہیں رہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہی پرابلمز چلتی آئی ہیں اور میرا خیال میں جب تک ہم نے اپنے گھر کو سیدھا نہیں کرنا جب تک ہم نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا کہ ہمارے خرچے کیا ہیں ہمارے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں کہاں لگ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کتنا جو ہے ہمیں ایک ایک روپیہ جو ہے بیسکلی پبلک ہے وہ اور اس کی ہمیں جو ہے ویلیو جو ہے پتہ ہونی چاہیے تو اس وقت تک ہمیں میرا نہیں خیال کے ریلائیزیشن ہوگی کہ پرابلم کتنی بڑی ہے تو میرے خیال میں ٹیکسز جو ہے وہ کہاں لگنے چاہیے کہاں سے آنے چاہیے اور کس طرح سے ان کا استعمال ہونے چاہیے سب سے پہلے تو fundamental question یہ ہے کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جی میں tax دے رہا ہوں one more the other way میں عام آدمی کی بات کروں indirect taxes کی جو کہ ہر کو ہی دیتا ہے چاہے وہ بیجی کے bills ہوں چاہے گیس کے bills ہوں چاہے وہ inflation کی فارم میں tax ہو تو اس سے تو ہم سب کچھ لے لیتے ہیں بٹ اس کو لگاتے کس طرح سے وہ ہم اس کو prudence جو ہے نہیں ہم exercise کرتے تو میرے خیال میں جب تک ہم اپنے fiscal balance کو ٹھیک نہیں کریں گے اور governance کو ensure نہیں کریں گے کہ ہر چیز میں جو ہے governance جو ہے وہ بہتر ہو ہماری institutional reforms ہم نہیں کریں گے civilian reforms نہیں کریں گے یا ہمارا کوئی direction ہی نہیں ہوگی planning ہی نہیں ہوگی strategy نہیں ہوگی کوئی تو میرا نہیں خیال کہ ہم صدر پائیں گے اور آئی میں بھی اب جو ہے بہت زیادہ serious ہو چکا 23 programs اس نے دیکھ لی ہیں اور اس نے یہ کہا کہ 23 programs میں اب آپ نے جو ہے repeat کیا ہے ہر چیز similar جو ہے وہ طریقے سے اب بھی یہی ہوگا تو وہ اس لیے اتنا زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ میرا خیال میں ہم نے اپنے credibility IMF کے آگے بھی بہت خراب کر لی ہے اپنے ہی چیزوں کو جو ہے mismanage کر کے تو یہ بہت tough اس وقت کا سورتہال ہو چکی ہے اس میں ایک ہی حال ہے اس کا کہ آپ commitment کے ساتھ آئیں will آپ کی ہو ایک competent team ہو اور ایک plan کے ساتھ آئیں strategy کے ساتھ آئیں دیکھیں جب بھی کوئی desperate situation ہوتی ہے جب بھی کوئی tough situation کسی country کو فیس کرنی پڑتی ہے کسی بھی society کو فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کا ایک بہت ہی comprehensive بہت ہی ایک solid plan بنایا جاتا ہے اس situation کو handle کرنے کے لیے تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک اہم آدمی جو ہے کیا اس کے لیے ہونا چاہیے بجٹ میں کیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کچھ expect نہ کریں بلکہ آپ یہ expect کریں کہ مزید جو ہے وہ میگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے growth پر کمی ہو سکتے ہیں poverty میں اضافہ ہو سکتا ہے بہت سارے اور issues ہو سکتے ہیں جب تک ہم ایک solid plan کے ساتھ نہیں آتے اور اپنے جو ہمارا ایک action as usual ہے نا اسے ہم change نہیں کرتے اب ہم اسی پہی tax لگائیں گے جس پہ tax لگا ہوا ہے اور اسی جگہ خرچ کریں گے جہاں ہماری waste ہو رہا ہے تو پھر تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں self-inflicted جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت حال ہو چکا ہے کہ ہم نے self-inflicted situation ہم نے create کر لی ہے حالانکہ global economy نے اور local economy نے اتنا خراب نہیں کیا ہمیں جتنا ہماری miss governance نے اور time پر decision نہ لینے نے کیا ہے way forward کی بات تو معاشی کامیابی اس کے اوپر آتے ہیں کہ کیوں باتیں تو بہت ہوتی ہیں عمل کیوں نہیں ہے لیکن زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے commitment planning بڑی بڑی باتیں تقریریں ہم یہ بدل دیں گے وہ کر دیں گے relief نہیں ہے اور یہ اوپر ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی امید بھی نہ رکھیں جب آپ چھے ساڑے چھے ہزار عرب خسارے کا بجٹ پیش کر رہے ہوں کرزوں کا امبار ہے دنیا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو گزشتہ سال گزرا جو حکومت آئی اور کہتی تھی ہم تو بچانے آئے ہیں سب کچھ کوئی آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی بہترین معاشی فیصلہ رہا ہو پچھلے ایک سال میں یا پھر کوئی بدترین معاشی فیصلہ آپ کی نظر میں کون سا تھا جس کی وجہ سے کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آیا پچھلے سال تھا پاکستان کے بدترین معاشی سالوں میں سے ایک سال تھا دیکھیں لوگوں کی جو حالت بہتر ہوتی ہے اس میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت میں growth کتنی ہے وہ بڑھ کتنی رہی ہے معیشت بڑھتی ہے تو نوکریاں نکلتی ہیں معیشت بڑھتی ہے تو روزگار ہوتا ہے کام ہوتا ہے پانچ فیصد کا target تھا کہ پانچ فیصد معیشت بڑھے گی اور حکومت کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ صفر اشاریہ دو نو فیصد ایک فیصد کا بھی ایک تہائی معیشت بڑھی ہے اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے فیڈرل بیورو آف سٹیٹسٹکس بتا رہا تھا کہ منفی اشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے ایکانمی گری ہے حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین فیصد معیشت جو ہے وہ آپ کی سکڑی ہے آپ کی اوورال معیشت کا جو سائز تھا وہ بھی بڑھ گیا آج جو ریپورٹ آئی اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو فیکس آمدنی پاکستانی کی ایک پاکستانی کی آمدنی جو ہے اس میں ایک سو ستانوے ڈالر کی کمی ہوئی ہے یعنی ایک آدمی ایک عام پاکستانی اس کی آمدنی ساٹھ ہزار روپے کم ہو گئی ہے آمدنی بھی کم ہو گئی خرچ بھی بڑھ گئے معیشت نہیں بڑھ رہی معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی بدترین فیصلہ عساق دار صاحب کو لانا تھا کیوں؟ کہ اس وقت پاکستان کا نمبر ون مسئلہ اس بہران سے نکلنا اس کے لئے ضرورت ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی جب یہ حکومت آئی تو اس وقت عمران خان پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر لے جا چکے تھے اور اس کی وجہ تھی شوکت ترین صاحب جنہوں نے ایک پاپولسٹ ایکانیمی کو ایک پاپولسٹ بجٹ لا کے پاکستان کی آئی ایم ایف پروگرام کو روک دیا تھا یہ حکومت آئی مفتہ اسماعیل آئے انہوں نے بڑی محنت سے بڑے مشکل سے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کر دیا اس کی ایک سیاسی قیمت بھی دینا پڑی لیکن اس حکومت کو ان کا رہنا گوارہ نہ ہوا عساق ڈار صاحب واپس آئے اور آتے ہی within a month جو نومبر میں 9th ریویو ہونا تھا وہ روک گیا اور اس کی وجہ تھی ان کا ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کا جنون جس کو کہا گیا ڈالر پیک وہ بدترین فیصلہ تھا اور اس کے بعد غلطیاں سے غلطیاں ایسی کی کہ آج تک پاکستان آئی ایف کے پروگرام میں واپس نہیں جا سکا جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر آنے کم ہوئے بہت زیادہ کم ہو گئے جس کی وجہ سے روپے کی قیمت مسلسل گرتی رہی پاکستان کی ریٹنگ کم ہوتی گئی تو میری رائے میں بدترین فیصلہ عساق ڈار کو واپس لانا تھا اور پھر انہوں نے جو فیصلے کیے وہ پاکستان کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا غلطیاں ہوتی ہیں اب سار سب اور بدترین معاشی سال اور معاشی حالات رہے بدترین سیاسی بہران بھی ساتھ ساتھ رہے یہ محض اتفاق ہے یا ان دونوں کے بیچ میں ایک واضح ریلیشنشپ ہے دونوں اکٹھے ہوئے تو معاملات یہاں تک پہنچے جی بالکل واضح ریلیشنشپ ہے زیگم صاحب نے نومبر کا ذکر کیا تو میں سوچ رہا تھا چلو نومبر میں تو بہت بڑی غلطی ہو گئی پھر دسمبر میں کیا ہوا پھر جنوری میں کیا ہوا فیبری میں کیا ہوا مارچ اپریل میں جون آ گیا آئی ایم ایف کیا داماد ہے کہ چائے ٹھنڈی پیش کی گئی تو ناراض ہو کے بیٹھ گیا اور پھر اس نے ہمارے سیاسی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا ساری شرائط اس کی مان لی گئیں جسمبر جنوری فیبری مارچ اپریل میں جون کیوں نہیں پھر دیا انہوں نے چلے ایک اس آگڑا نے غلطی کر لی مان لیا اس کا نقصان ہو گیا آئی ایم ایف روٹ گیا پھر مانا ہی نہیں وہ کیوں آئی ایم ایف کیا ہے کیا آئی ایم ایف سے ہم بھیگ مانگ رہے تھے فنڈ ہے ہم اس کے ممبر ہیں اس کلپ کے ہم نے پیسے دی ہوئے ہیں اس پر پوری دنیا کے لوگوں کے ممالک کے اس پر پیسے ہیں جس کو ضرورت ہوگی وہ وہاں سے کرس لے گا یہ حق ہے ہمارا یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے آئی ایم ایف جو دیتا ہے وہ لون دیتا ہے ظاہر ہے اس پر ہماری ڈیپینڈنس اس لیے کہ پوری دنیا میں پھر ہماری ریٹنگ ٹھیک ہو جائے گی اگر آئی ایم ایف ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جاتا لیکن آئی ایم ایف نے کیوں انکار کیا ہمارا حق جب ہم نے اس کی ساری شرائط مان لی اتنے سالوں تک کیونکہ سیاسی وجوہات ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں سب سے بڑا وزن جو ہے وہ امریکہ کے ووٹ کا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں پچھلے چھے مہینوں میں آٹھ مہینوں میں کیا کیا ہے اس نے کیا ان کے بیانات آ رہے ہیں تو جب آئے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سیاسی جو بدترین سالتہ اور معاشی بدترین سالتہ وہ دونوں مکس ہوئے ہیں تو تب ہی یہی حالات ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے جو لیڈر تھے امران خان صاحب انہوں نے بھی سوچا کہ بس اردانہ میں آئی تک ڈیفالٹ نہیں ہوا پاکستان پریکٹیکلی سپیکنگ اگر آپ صاحب اتنے زیادہ انٹرنل انسٹیبلیٹی بولا جائے تو باہر والا تو سوچے گا کہ مجھے پیسہ دینا ہے کہ نہیں دینا اس ملک نے کھڑے ہونا ہے اپنے پیر پر یا نہیں کھڑے ہونا یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کا سب سے پاپلر لیڈر جو ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے سڑکوں میں آگ لگ رہی ہوں کور کمانڈرز کے گھر جلائے جا رہے ہوں تو باہر والا کون پاگل انویسٹر آئے گا اس ملک میں جب آئے مف آپ کو لون بھی نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہا ہے وہ پاکستان کے سیاسی حالات یا تو کہے کہ کنڈیشن ہے اوپن نہیں کہے نا کہ یہ ہماری کنڈیشن دیں ہم سیاست میں بھی مداخلت کریں گے آپ نے معاشی کنڈیشن لگائیں ڈالر کو آپ نے آزاد کر دیا آپ نے پیٹرولیم پرائسیز بڑھائیں بجلی کے ریٹس بڑھائیں ہر چیز جو چاہتا تھا وہ کر دی پھر کیوں نہیں دی اس سوال کا جواب کیوں نہیں کوئی دیتا اور دوسرے اگر آپ کے بس نائی میں تو میں ایکانومی پر بات کرنا چاہتا ہوں جی جی کہیے دیکھیں ہمارے جو یہ ایک شوکترین کو ہم الزام دے سکتے ہیں حفیظ پاشا کو جس کو مرضی دے دیں بات یہ ہے کہ ہمارے سٹرکشنل پروبلمز ہیں ہماری ایکانومی کے جو کوئی بھی حکومت ٹھیک نہ کر سکتی ہے نہ کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ سیاسی حکومتیں جب بھی آئی ہیں ان کے پاس سٹیبلیٹی نہیں تھی جو فوجی ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں ان کو امریکہ کا پیسہ آ رہا تھا ایزی منی آ رہی تھی ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی ٹھیک کرنے کی جب تک ہمارا ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا اور ہمارے دیکھیں اب اس ملک میں ساری ایکانومی جو ہے ہماری وہ پروپرٹی پہ چلتی ہے کیوں ہیں اسی پہ جتنا کالا دن سفید کرنے کی سکیمیں آتی ہیں پروپرٹی خریدنے کے لیے آتی ہیں کیوں آتی ہیں اس لیے کہ آپ فیکٹری لگانے کے لیے کیوں نہیں کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹریلیجنس میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ کی بلیک منی وائٹ ہو جائے گی یہ نہیں کہا جاتی یہ حکومت آرٹیفیشل کرتی ہے یا نہیں آپ نے جو آئی ایم ایف والا پوائنٹ رکھا ہے وہ لے کر ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب آئی ایم ایف ابھی اب سار صاحب نے کہہ دیا کہ تمام شرائط پوری کی مگر وہ کوئی سیاسی وجہات کے بنا پر کیا بنا آئی ایم ایف ہم آگے بڑھ پائیں گے اگلے سال میں ہم نے کرسے دینے ہیں پچیس ارپ ڈالر تک کے ہمارے لیے سہولت ہوگی یا ہمارے تخمین بیکار جائیں گے اگر آئی ایم ایف ہمیں نہیں فسلیٹیٹ کرتا مجھے آپ کی باقی مہمانوں کی آواز تو سوال آپ کا آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے دیکھئے جو روا مالی سال ہے تیس 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 کو ختم ہوگا اس میں ہم نے لگ بک تین اشاریہ سات ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی اور سٹیٹ بیک ہمیں بتا رہا ہے کہ چار ارب ڈالر کے ذخائر پڑے ہیں تو جون تیس تک تو ماں صاف ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا جو اگلا مالی سال آنے والا ہے اس میں ادائیگیوں کی جو تعداد ہے جو پانٹی ہے وہ کوئی پچیس ارب ڈالر کی ہے اور میرے نظر میں میرے ذہن میں تو کوئی متبادل نہیں ہے آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کی چھتری میں کہ چھتری کے تلے جائے بغیر اگلے سال کی جو ادائیگیاں ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے آئی ایم ایف کا کوئی متبادل نہیں ہے پرابلم مجھے نظر آرہا ہے کہ جو اعتماد اور اعتبار کا رشتہ ہونا چاہیے وزانہ اور آئی ایم ایف درمیان وہ اس کو بہت ٹھیس پہنچی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر بہت سارے عاشی فیصلے کیے گئے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر ایک سے ایک کا بھی زیگم صاحب نے ذکر کیا جو اکتوبر میں کیا گیا تھا کہ ہم روپائے کی قدر کو فضلی طور پر ڈالر کے ساتھ پیک کر کے رکھیں گے اس کا برک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگی جو آپ ایک صدیر ایم صاحب ہیں فروری کی اٹھائیس تاریخ تھی دو ہزار بائیس انہوں نے اعلان کیا تھا اچانک ٹی وی پہ آکے کے دس روپے کا وہ سری دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر وہ بھی آئین ایف کے ساتھ جو بعدہ کیا گیا تھا جو مہدر کیا گیا تھا اس کی خلاف بردی تھی تو یہاں پہ جب وہ اعتماد اعتبار کا رشتہ جو ہے وہ بزارت خزانہ اور آئی ایف کے درمیان پیدا نہیں ہوگا تو اس کی دشواریاں جو ڈیفکلٹیز ہیں وہ سامنے آتی رہیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے اکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے ایٹین تھا امینڈمنٹ اٹھارویں ترمیم دیکھئے اٹھارویں ترمیم کے نتیجے میں وفاقی حکومت کے پاس جو آمدن آتی ہے اس میں سے لگ بگ ساٹھ فیصد I think 57-5% to be exact وہ صوبہ میں بانڈ دی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں لیکن گفتگو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہت ضروری ہے اگر بروقت معاہدہ نہ ہوا تو پھر کیا بوری حکومت کے حوالے معاملات جائیں گے الیکشن مزید آگے جا سکتا ہے مطلب ایک آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کتنی مشکل میں ڈال سکتا ہے مزید گفتگو اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں جو کل آنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں خودم شہزاد صاحب آئی ایم ایف معاہدہ بہت ضروری ہے جو گفتگو ہوئی الیکشن ایئر بھی کہا جا رہا ہے شورٹ ٹرم پرپرز کے تحت بجٹ بننا چاہیے لانگ ٹرم مقاصد ہونے چاہیے کیونکہ اوپر آپ نے بات کی کہ ویف فورڈ اس میں آپ نے تین باتیں کی کمیٹمنٹ ویل اینڈ پلان آپ کو اپنی جگہ پر یہ چیزیں صحیح جگہ صحیح رخ پر دکھتی ہیں جی بالکل نہیں ہے تب ہی تو ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے اگر ہوتی ہے تو کافی حد تک ہم ٹھیک ہو چکے ہوتے بلکہ صحیح ڈائریکشن میں ہوتے اور ڈائریکشن ہماری سسٹینیبل گروت کی طرف ہوتی امپرائمنٹ جنریشن کی طرف ہوتی اور ایفیشنسی کی طرف ہوتی پرڈکٹیوٹی کی طرف ہوتی اور ہمارا اکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہر مرتبہ ہر تین سال پانچ سال کے بعد پرابلم نہ ہوتا تو ڈیفنیٹی یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اس کا ہم خبیادہ بھگت رہے ہیں ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا ایشو ہے وہ ٹرسٹ کا بہت زیادہ ہے ہمارے کلیگز نے بھی بات کی اور بہت صحیح بات ہے وہ کہ ہم پرابلم یہ رہی ہے کہ ہمارا کال اور فیل میں بڑا فرق رہا ہے مثال کے طور پر آئی ایم ایف پچھلے کوئی سبتمبر تک کا جو ریویو تھا اس میں پرگرام ختم ہو جانا تھا سبتمبر کے وقت ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا افکرس ہمیں ہائنس سائٹ میں بات کر رہے ہیں اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نئے پرگرام کے لیے جانا چاہیے تھا سبتمبر میں دوہزار بائس کی میں بات کر رہا ہوں جب لاس ویو جو ہوا تھا اس میں میں پیسے ملے تھے اس وقت اگر ہم نئے پرگرام کے لیے جاتے ہیں تو وہ شاید بہت بہتر ہوتا اور پھر ایک ڈیر سال کا وقت بھی تھا گورنمنٹ کے پاس تو وہ کچھ پلان کر سکتے تھے لیکن انفرچنیٹ یہ ہوا کہ ہم نے جب سے ایمپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ پلی آراؤنڈ کرنا شروع کیا پھر کرنسی کا ہم نے جو ہے وہ ایشو کیا تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا ختم ہو گیا تھوڑا نہیں کافی عد تک ختم ہو گیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم فرینڈلی کنٹریز کے پاس بھی گئے ہیں ان کی بھی آشورنس آئی ہے اس کی باوجود آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا چھے ارب ڈالر کا جو ہے وہ فرق ہے آپ کے پاس آپ کا گیپ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چھے ارب ڈالر کا گیپ نہیں ہے تین ساڑھے تین ارب ڈالر ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے ہمیں جو ہے وہ آشور کر دی ہیں تو باقی تین ارب ڈالر جب آپ ہمیں سائن کریں گے تو نیچرلی ورلڈ بینک ایڈی بی اور دوسرے جو ہے ڈونر سے آ جائیں گے بٹ پرابلم دیکھیں کہاں ہیں آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ نے زبردستی جو ہے وہ ایمپورٹس کو روک کیا اور کرنسی کو روک کے جو ہے آپ نے سرپلس کریٹ کیا اور کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ آپ کا ریلیسٹک نہیں ہے تو وہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جب ہم کرنسی مارکٹس میں ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ مارکٹس میں ہیں اور you know ڈائریکٹ انٹرمین کرتے ہیں تو یہی ریزرٹس نکلتے ہیں کہ آپ کے انٹرنیشنل ڈونرس کہتے ہیں کہ آپ مارکٹس کو چلنے دیں انٹرمین نہ کریں خود اپنی جو ہے وہ اکیلیبرم اچیب کریں مارکٹ کے اپنی ڈیمانڈ سپلائی کی بیسنس پر کوئی پرائس آئے چاہے کرنسی ہو انٹرنس ریٹس ہو چاہے وہ کوئی بھی پرائس ہو تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آئیمپ کے ساتھ ٹرس دیفیسٹ بہت بڑا کریٹ کر لیا ہے ایک اور پوائنٹ میں آٹ کروں گا وہ یہ کہ ایک طرف ہم آئیمپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آسٹیریٹی ہم میجرز لے کے چلیں گے اپنے خرچے کم کریں گے ایت سیم ٹائم ہم نئے جو ہے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں نئی منسٹریز بنا لیتے ہیں اور ریڈنڈنٹ منسٹریز ہیں پروینسز کے ساتھ وہ ہم نے ابھی تک بنائی نہیں ہے ان کو ہم نے خاتم نہیں کیا پھر پروینسز کے ساتھ ڈیفینس اور کرزہ جات ڈیٹ یہ دونوں چیزیں تو یہ جو میس مینج وہ ہے نا آپ کا ایک بیلنس ڈس بیلنس ہے ریسپانسیبیلٹی اور فانانچل ریسپانسیبیلٹی اور ادر ریسپانسیبیلٹیز کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے تو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہیں اور یہ بجٹ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں بجٹ سے بہت سال کا ہے اور یہ میرے خیال میں پولیٹیکل ڈاکمنٹ زیادہ ہوتا ہے برزبت اس کے کوئی ایکنومک ڈاکمنٹ ہو کوئی عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ بلکہ اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کریں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاپولیس بیجٹ یہ ہوگا جس میں سبسٹیڈیز بہت زیادہ ہوں گی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو ڈیفیسٹ ہے آمدن اور خرشوں کا فرق وہ سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ رکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ٹاگٹ ہی اتنا زیادہ ہے خرش کرنے کا تو آپ کیسے جو ہے ایکانومی کو ٹریک پر لے کریں گے کیسے آئی ایم ایف کو آپ جو ہے اپنے ٹرس جیفیسٹڈ ان کے ساتھ بریج کریں گے تو یہ تو بڑی کنسرننگ چیز ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں پاپولیسٹ بجٹ اگر ہے اوپر ہم نے کہا کہ ریلیف ممکنی لیکن ریغم صاحب اگر یہ پاپولیسٹ بجٹ ہے تو پھر ایم ایف پروگرام پر کیا اثر پڑے گا جو بات خورم صاحب کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹمنٹ اور کنڈکٹ میں ڈیفرنس ہے وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر ایسے وقت میں جب الیکشن یہ پاپولیسٹ بجٹ آتا ہے تو پھر ہمیں شاید وہ ٹرسٹ نہ کریں کہ یہ تو اپنے الللوں تللوں میں ہیں ان کو نہ کنڈکٹ ہے اپنا نہ اپنی کمیٹمنٹ ہے اگر آج آپ جو بیان دیا ہے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر نے آئی ایم ایف کی اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے تین چیزیں کہی ہیں جس میں سے ایک اہم ترین چیزی ہے کہ آپ کے بجٹ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ کو آئندہ آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے کیونکہ سسٹینیبیلٹی کا سوال ہوتا ہے تو اگر یہ پاپولیسٹ ایسا بجٹ بنایا جس پر عمل تو بہرحال نہیں ہوگا خورم شہزاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ مزید سب اٹیج ہو جائے گا جس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے کیونکہ جو اگلا سال ہے اس میں کم از کم پچیس بلین ڈالر آپ کی ایکسٹرلر ریکوائمنٹ ہے حقیقت میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تیتیس چوتیس بھی ہمیں ایکسپرٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتا رہے ہیں اس وقت حالت یہ ہے کہ دو بلین ڈالر کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں احساب ڈار صاحب موجودہ حکومت کیونکہ اس وقت جس چیز پر بات پھسی ہوئی ہے جو شہزاز صاحب نے کہا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کو چھے بلین ڈالر کی ایکسٹرنل فائنانسنگ چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی لیمٹ کے بطابق آپ کو پیسے دے سکتا ہے باقی پیسے آپ نے خود ارینج کرنے ہوتے ہیں پاکستان چار بلین ڈالر دکھا سکا ہے وہ بھی وعدے دکھا سکا ہے دیئے نہیں گئے وعدے ہیں دو بلین ڈالر مزید تمام کوشش کے باوجود اس وقت کسی نے پاکستان کو کمٹ نہیں کیے یہ ایک مسئلہ ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی پاکستان نے کرنا تھا آئی ایم ایف ہمارا کوئی چاچا ماما نہیں ہے وہ کنڈیشنیلٹی لگاتا ہے وہ صرف کرز نہیں دیتا وہ آپ کی ایکانومی کو بل اف ہیلتھ بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے باقی تمام لینڈرز ڈونرز آپ کو پیسے دیتے ہیں اور یہ جو سارا مسئلہ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اس کے پیچھے ہے سیاست آپ دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ حفیظ شیخ کی رشتہ داری تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اور شاکت ترین کی دشمنی تھی ایسا نہیں ہے کہ مفتا اسماعیل کی رشتہ داری تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اور اسحاق دار کی دشمنی تھی مسئلہ یہ تھا کہ شاکت ترین عمران خان کی سیاست کو سنبھال رہے تھے معیشت کی قیمت پر سنبھال رہے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق دار نواز شریف کی شہباز شریف کی سیاست کو سنبھال رہے ہیں اور معیشت کو قربان کر کے سنبھال رہے ہیں دیکھئے نومبر میں جو ڈالر پیگ لگا تھا وہ ڈالر پیگ 28 جنوری کو ختم ہوا تھا پورے تین مہینے نازک حالات میں صرف ڈالر کی زد میں کہ ڈالر کا اصل ریڈ 200 سے کم ہے اس زد میں تین مہینے ضائع ہوئے اس کے بعد پھر نئے مسئلے آگئے جن کی طرف ایکانومس نے اشارہ کیا ہے اور وہ مسئلے ابھی تک چل رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے حالات اس وقت آپ کے خلاف ہیں تو پھر آپ کو زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے ویری ویلیڈ پوائنٹ ویری ویلیڈ پوائنٹ ایک بریک کی طرف جانا ہے اور جو بات زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ معاشی فیصلے اپنی سیاست کی بنیاد پر یا اس کو بچانے کے لیے لے سکتے ہیں فاروخ سلیم صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے انہوں نے لکھا بھی ہے گزشتہ روز معاشی کامیابی کس طریقے سے چار سٹیپس کے اندر اور اتنے بڑے بڑے اکنومک وزٹس بیٹھے ہیں حکومت میں اور سمجھ نہ آئے کہ معاملات سنبھالنے کیسے ہیں تو ضرور کوئی گڑ بڑ ہے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصے میں اکبر پھر خوش آمدید کہیں گے اوپر بھی بات ہوئی کہ کن کن اقدامات کی ضرورت ہے ڈاکٹر فاروخ سلیم نے لکھا دو دن پہلے گلیمر آف ہوپ میں چار طریقے بتائے معاشی کامیابی کی طرف بڑھنے کے مگر ذہن میں ایک بات آتی ہے ہم ریویرنی جنریٹ نہیں کر پاتے ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتے ہم قرضیں اتار نہیں پاتے فاروخ سلیم صاحب جو آپ نے لکھا اس کے اندر چار سٹیپس جس کو میں سمجھوں واضح معاشی اہداف پالیسی ترجیحات مجھے تو لگتا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں معاشی کامیابی ہم تو شاید پہلا قدم بھی نہیں لے پائے پہلا قدم تو سیاسی استحقام ہے اس کے بغیر معاملہ کچھ نہیں بنتا تو اگر سیاسی استحقام ہم نہیں لاسکتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کو الگ لگ کر دیا جائے دیکھئے دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں تقریباً ستر وزرائے آدم آئے ہیں اور گئے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے سیاست کو اور معیشت کو الگ لگ کر دیا ہے سیاستان اپنی سیاست کھیلتے رہے اور ایکسپرٹ پین جو ہیں ایکسپرٹ ٹیمیں جو ہیں وہ معاشی پالیسی ملک کی بناتے رہے اسی طرح جپان میں دیکھ لی گئے کہ پچھلے کوئی بیس سالوں میں کوئی ایک درجن سے زیادہ عظم آئے ہیں اور گئے ہیں لیکن ملک کی معاشی پالیسی جو سیاست سے الگ ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو ہمارے سیاستدان سیاستی استحقام لے آئے ملک میں اور اگر وہ لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو سیاست اور معیشت کو الگ الگ کیا جائے کوئی تیسرا طریقہ تو آج شاہ میرے ذہن میں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب ایک بات اوپر جو گفتگو ہوئی ذرا اس کیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہمارے ایک معزز پینلیس نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی ہم نے تقریباً تمام شرائط مکمل کی جو وہ کہتے رہے ہم سبمٹ کرتے گئے لیکن ہمیں آئی ایم ایف پیکج نہ دینے کی پیچھے اس پلٹیکل ریزنز ہیں آئی ایم ایف کے پلٹیکل ریزنز کہ وہ ہم سے پلٹیکل سٹیبلیٹی مانگ رہے کچھ اور پینلیس نے کہا کہ ہمیں اس لیے وہ پیکج تک نہیں آئے کہ ٹرسٹ نہیں ہے بکوز ہم اپنے معاشی فیصلے سیاسی فیصلوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں کیا ملک میں سیاست معشت کے سٹیک پر چلائی جا رہی ہے یا معشت کو سیاست کی وجہ سے سٹیک پر ڈالا جا رہا ہے ہم کہاں کورس کریکشن نہیں کر پا رہے اپنی معشت کے لیے بہت واضح ہے کہ معاشی فیصلے لیے جا رہے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر دیکھئے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بجڑ کے خسارے کی ہیں اور یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم ساڑھے چھ ہزار ارب کا بجڑ کا خسارہ کرنا ہے اس کے پیچھے کوئی معاشی فیکٹرز نہیں ہیں اور جب آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کر لیا آپ نے ساڑھے چھ ہزار ارب کے بجڑ کے خسارے کا خسارہ کر لیا پھر اس کی جو سو بیماریاں ہیں معاشی بیماریاں وہ آپ کو بھگت نہیں پڑے گی اس سے پھر آپ اس سے نجات نہیں حاصل کر پکتے ہیں تو بنیادی معاملہ وہی ہے کہ سیاسی ایشوز ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہمارا اصل پرابلم جو ہے وہ معاشی نہیں ہے وہ سیاسی ہے اب صاحب مسئلہ معاشی نہیں ہے سیاسی ہے بجڈ ہم سیاست دیکھ کے بناتے ہیں پاپولسٹ اپروچ دیکھ کر بناتے ہیں ہم اپنے خسارے خود مینج نہیں کر پاتے ہیں بجلی کے شعبے میں خسارے چھے سو ارب روپے گیس کے شعبے میں خسارہ دو سو ارب روپے یہ حکومتیں مینج نہیں کر پاتی تو جو فروغ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضرور خسارے کا بجڈ دینا ہے آپ کی جو آمدہ نے اس حساب سے بجڈ بنایا جائے ممکن ہے یا پھر اس طرح بڑھنا چاہیے کہ سیاست کو علیدہ کر دیا جائے سوال کا جواب ہے کہ ممکن نہیں ہے ایسے کہ آپ خسارے کے بغیر بجڈ بنا سکیں دوسری بات ہے یہ بات ہی کانٹرڈکٹری ہے اکسی مورون ہے یہ بات کہ جی سیاست اور معیشت الگ الگ ہیں سیاست اور معیشت جتنے جڑے ہوئے ہیں شاید سیاست اور صحافت بھی اتنے جڑے ہوئے نہیں ہیں ساری سیاست جو ہے معیشت پہ ہوتی ہے اور ساری معیشت جو ہے وہ سیاسی معاملات پہ سیاسی فیصلوں پہ ہوتی ہے سارے پینلس یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں کچھ اندرونی سیاست ہے کچھ بیرونی سیاست ہے انٹرنیشنل سیاست ہے اور اسی لیے یہ جو پاکستان میں افراد تفریح پہلی ہوئی ہے اور جس پہ لوگ یہ بار بار مجھے بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ جو کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا اس سے ایک بے یقینی بڑھتی ہے جس سے معیشت پہ پریشر آتا ہے ڈالر پہ پریشر آتا ہے روپی پہ پریشر آتا ہے اب دیکھیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو بار بار ہم بات کریں کہ اس کی سیاسی شرائط ہیں وہ کیوں ہیں امریکہ کیوں نہیں اپروول دے رہا ہے جبکہ پرویز مشرف کے دور میں تو آئی ایم ایف ہمیں پیکج پہ پیکج دیے جا رہا تھا اس وقت سے نہیں دیکھ رہا تھا ہمارے ایکرامیک انڈیکیٹرز کیا تھے ابھی پرابلم کیا ہے یہ بات شاید بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے لیکن ایک امریکہ اور چین کا جو مسئلہ چر رہا ہے ہم اس کے شکار ہیں اسی لئے ہم آئی ایم ایف کا پیکج نہیں میر رہا آئی ایم ایف کی جو اہمیت ہے پیکج کی ہمارے لیے اور جو اس کا ہیلتھ بل جو ہمیں دیتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے میں یہ مانتا ہوں بات اور اس کی بنیاد پہ ہمارے اور بہت سارے راستے کھل جائیں گے یہ بات بھی درست ہے لیکن یہاں تک ہی بات درست ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ گاسپل سٹروتھ ہے وہ آلٹیمیٹ سچائی ہے تو میں نہیں اس کو مانتا آئی ایم ایف کے انتہائی فلوڈ ڈیسیزنز ہیں فلوڈ پولیسیز ہیں دنیا میں بار بار ثابت ہو چکا ہے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ ایکناومک ہٹمنٹ پڑے ہیں جان پرکنز کی وہ بتاتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف نے کس کس طرح اور جو ورلڈ لیڈرز ہیں انہوں نے کس کس طرح دنیا کی معیشتوں کو تباہ کیا ہے ان ممالک کو گھٹنوب پر آنے کے لیے جو ان کے سیاسی مقاصد حال نہیں کر رہے تھے تو یہ کوئی ڈھکی چکی بات چکی بات نہیں ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا برحال ہم پرابل ہمارے اندر ہے اور ہم ریفارمز کیوں نہیں کر پا رہے ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو کیوں بہتر نہیں کر پا رہے یہ پھر بات وہی ہے کہ پنجابی لیڈ کیس میں مفادات ہیں آپ پلوڈ خرید لیں اللہ اللہ خیر سے اللہ آپ کی زندگی سفل ہے نہ کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے اور ہی نہ کوئی فیکٹری لگ رہی ہے نہ کوئی امپلائمنٹ اپورچنٹیز کریوٹ ہو رہی ہے خورم شہزاد صاحب معاشی اور سیاسی بے یقینی ہے کیا تمام مسائل کی جڑ یہی ہے تو پھر ابھی تو الیکشن ہونا ہے اور اس الیکشن تک پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے تو سمجھا جائے کہ کوئی وے فورڈ ہے نہیں فیلحال ہماری حکومتوں کے پاس یا یہاں سٹیٹ کے پاس کہ یہ چیزیں سورٹیڈ آؤٹ ہو سکیں نہیں نہیں بلکل وے فورڈ ہے کیوں نہیں ہے آپ کے ہاں ہمیشہ جو ہے ہر مسائل کا حل ہوتا ہے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور جلدی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں بہت سارے مسائل کے جو حل ہیں ہم سارے بات کرتے آئے ہیں بہت سارے ہمارے کولیگز ہیں بات کرتے آئے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے میں مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی کہ اگر آپ کا اس وقت ایک پرابلم اگر حل کر لیں آپ جو کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل ایکاؤنٹ جو ہے آپ کو اس وقت دولار کی ضرورت ہے دولار کے ضرورت کے لیے اس وقت آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں جانی سکتے ہیں کیونکہ آئے ہیں ایم ایپ جب تک آن بڑھ ہوگا نہیں وہ آپ کو جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ ویلیو نہیں ملے گی آپ کا رسک بڑا ہوا ہے آپ کو بہت مہنگا جو ہے وہ قضا ریس کرنا پڑے گا آدھا دن دی آئے میں تو آپ اپنے ایکسپیٹ پاکستانیز کے پاس جائیں آپ ان سے اپنی کریں ان کو ایک ڈیسپ اور اپ بانڈ کی صورت میں کوئی چیز ایشو کریں اور ان سے آپ پیسہ لیں دو بلین ڈالرز ہیں تین بلین ڈالرز ہیں بہت پٹینچل ہے اور وہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی مدد اور ان کو ایک اچھا ریٹن دیں آپ اس پر سیونٹو ایٹ پرسنٹ آپ ڈالرز پر ڈیٹن دے سکتے ہیں اور آف کورس یہ ایک مہنگا بانڈ ہو سکتا ہے لیکن اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کو بالکل پیسے نہ ملیں انٹرنیشنل مارکٹ میں پھر آپ اس کے ساتھ ریمیٹنسز کو اٹریک کریں صحیح ایکسچینج ریٹ دے کے پہلے بھی ہمیں نقصان ہوا ہے ہم نے انٹر بینک کا الگ ریٹ رکھا اور اوپن مارکٹ کا ریٹ جانے دیا تو حوالہ ہونڈی کی مارکٹ بہت کھڑی ہوگی سمگلی کی مارکٹ بہت کھڑی ہوگی ایمپورٹس پہ undue restrictions کی وجہ سے پھر آپ ٹاکسز کو lower کریں جو existing آپ کی فرمال بیزنس ہے ان پہ ٹاکس lower کریں اور جو جیسے میں نے کہا اگری کلچر ریٹیل پرپرٹی ان پہ ٹاکسز لگائیں تاکہ آپ کا صحیح بیلنس ہو سکے ریٹیل اور اگری کلچر 45% ہے اکانومی کا اور آپ کے سے دو پسنٹ آگز دیتا ہے اور باقی جو پچپن پسنٹ ہے وہ 98% آگز دیتے ہیں اس طرح سبسیڈیز کو انوائنڈ کریں آپ سبسیڈیز کو کم کریں یہ سب چیزیں کریں تو بالکل ہو سکتا اگری نہیں ہو سکتا سبسیڈیز کو کم کریں اور بہت سے واضح اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے معاشی اہداف کو سٹریٹیجی کو تیہ کیا جائے اور پھر کنڈکٹر کمٹمنٹ میں ایک تال میل بنایا جائے جو وعدہ کیا جائے جو بات کہی جائے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے خسارہ کم کیا جائے خسارہ کم کیا جائے شاید یہی حل ہو کہ ہم اپنے گھر کو منیج کر سکے چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہوا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ